اسلام علیکم ناظرین آج کے بڑی میں ہم بات کریں گے اکڑی شستان کے بولم مرمن 5 کے پارٹ 7 کے پارے میں اور یہ ایک بولم کا ناس پارٹ ہے اس کے بعد ان شیرلر فیلر ہے جو اپلوڈ کر دیا جائے گا رات کو 10 پجے خلافہ ڈیوی پر یا 10 سے پڑی دن پہلی شاید اپلوڈ کر دیا جائے گا کیونکر آپ پیلر دیکھنا چاہتے ہیں تو رات کو 10 پجے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں خلافہ ڈیوی پر آج تو مرنے ملے اس لئے میں بالا حکوم کی یا آپ کہتے ہیں سانتی آئشا حدود خاودین کے ساتھ پیچھے سن پر تیر برسائی شروع کر دیتی اور فرقے بہت سارے آدمی مارے جاتے ہیں جبکہ آئشا حدود کا ایک تیر فرقے جانبتا ہے دوسری طرف جھنگل میں ترگیت اور علوف آگنے سامنے ہوتے ہیں جبکہ ان کی سپائی بھی آباس میں زفدہ چکڑ کر رہتے ہیں ایک ہی کرتے گی رہے ہی اب وقت آگے آئے کہ میرے ملصرکار تو یہ کہتے ہیں ساتھیں ترگیت پھر سے علوف پر اگرام ہوتا ہے اور ایک برطا پھر ان کے درمیان زبرناس تلائی خر ہو جاتی ہے کبھی علوف خاوی ہوتا ہے تو کبھی ترگیت لڑائی کے دوران ترگیت کہتا ہے اب تو میری ترواب سپر روکے جواب ان علوف کہتا ہے یا تم نے رکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی اور منصوبہ نہیں ہے اس پر ترگیت کہتا ہے چاہے جو بھی آج تم نے درواب سپر رکھتے کیا تم نے سوچا کہ ہم تمہارے منصوب کے بارے میں نہیں چاہتے دیکھ خوزا تو دود کی یہ کہتے ساتھ ہی برلدی پر پہنجھو تھے ترچہ دو پاس زندینی سپائی کو ہندی سے نیچے پھینک دیتا اور کہتا ہے کیا یہ تمہیں بچانے والے تھے علوف آنگ ساتھ مو کو مارنے کی اقدام ہے کیا لیکن کس مقت میں یہ لکھا ہے یہ دیکھ کر علوف خرانوں پرشان ہو جاتا ہے جبکہ وہ شخص کا اتھیار لے راتوں اور لڑائی میں کوچھ جاتا ہے اور اپنے جنگی مارتو کو خور مزہرہ کھتا ہے علوف کو سپنے دے کر دانوں فردیوز کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہو لوگ ہمیں پیچھا کی بھی زورتے تو علوف چیدادوں ہی کہتا ہے نہیں چھوڑ دو مجھے جو آبت تان کہتا ہے علوف چوڑ آپ کے سامن گیرا اس کے ساتھ ہی علوف کو لے کر پیچھا پیشن ہو جاتے ہیں جبکہ تو پیتر اس کے جام پاس ماہ مجھے تمہار بازنتینی سپائیوں کو مار ڈالتے ہیں اور تو پیت کہتا ہے آسمان کھنجے یا زمین بے زیرہ ایسا ہو جائے رہ کے تمہارے پاس راہ ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے میں موت کے سائی کی فراؤ تمہارا پیشن کروں کا تمہیں اتنے کلے میں سکون نہیں ملے گا ایتن کئی خواتین گی یہ نور تمہاروں سے بازنتینی سپائیوں پر حافی کھڑ جاتی ہے بڑا آدھوں بڑی پھٹی کے ساتھ با زندینی سپائیوں کو کارتے ہی چھ بھی جاتی ہے اور دھرون کا سالنا فرق سے ہوتا ہے لیکن لڑائی کے آغاز میں ہی بڑا آدھوں سے دبوش لیتی جبکہ آخوٹی تباہ کی سبکر سفائے کر دیتی اور بڑا آدھوں فرق سے کہتے ہیں آپ کے ہر ختم ہو چکا ہے تمہاری زندگی میرے آہات میں ہے یہ کہتے ہیں سامتی بڑا آدھوں سے ایک زورتار تھپر پرزید کرتی ہے اور کہتی ہیں اس کمینی کو قبلے لے جا دوسرے جانب سلطانہ مرگزیر میں سے پائر آتی ہے اور سلطانہ سے پوچھتی ہے تیاریاں کیسے جا رہے ہی جو آمد سلطانیہ خود کہتا سپاہیوں کو تنبیہ دی جا رہے ہی ہے پھر سلطانہ پر ایسے کہتے ہیں کوئی تنوار ایسے نہیں جو گھنے کے لئے تیار تھا اور کوئی دیر ایسا نہیں جو سیدر چیرنے کے لئے تیار تھا تیاریاں چاری ہیں جبکہ سلطانہ جانتان پریشانیوں میں کھڑے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر سلطانہ پوچھتی ہے کیا آپ اپنے ہلطان کے پارے میں سوچتے ہیں اس پر سلطانہ جانتان کہتے ہیں آدمی اور کیا سوچ سکتا ہے وہ آدھا سلطان تو سلطانہ کہتی ہے آپ بے فکر ہیں آپ کا ہلطان میں فروز ہے آپ نے ایمان سے چاند چھڑا لیں گے اس لئے میں جنالی باہت بھی آ کر کہتا ہے ایک گھر سوارہ رہا ہے یہ سمکر ساپتی نظریں مرکزی دروازہ کے جانی پھلک جاتی ہیں اور دن میں سے ایک گھر سوارہ آگے پڑتا ہے ترازین یہی وہ گھر سوار مغول کمانڈر نیمان ہے جس کا تسکناہ پچھلی کتنی اپس اوٹس میں کر رہی تھی نیمان کی طرح اس کا گھڑا بھی فیشن اندراتا ہے اور سرکہ میں دابیل ہونے کے پاس نیمان گھڑے ستنچاتا ہے پھر تنبار بھی نیام کر کے زمین میں کار دیتا ہے پھر آگے پڑتا ہے تو سلطانہ کچھتی تم کون ہو جو عمر نیمان کہتا ہے چک بیس کا خون نیمان میں تم سب کو گھن کر دھو کا یہ دیکھ کر ساپکے پڑکی رہ جاتے ہیں کہ نیمان غیر فوج کی پھر نیمان میں شانہ مداز میں پانی پیتا ہے اور سرکہ تم سپائی اس کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں پھر بڑے مطبارن داتوں اس کے سامنے کھڑے جاتے ہیں یہ دیکھ کر ستراز میں سلطانہ اپکی بھکی لے جاتے ہیں اور نیمان پانی پینے کے مات بڑتو ناگ میں پھنگ دیتا ہے پھر آگے بڑتو ہوئے کہتا ہے میں ایک بہت طویل سفر سے آیا ہوں اس کے بات چاہ نیمان بیٹھتے ہیں دوسرکی سپائی بھی تلوالے نکھال کر نیمان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور خود بھی گھر 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 بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ یہ سر جوکی نہیں بلکی مقبول سپائی ہیں کانا کھانا کھانوی نیمان کہتا ہے تم اس بنجر سمینگ لیے مرو گئی تم سب کمزوری پھر کانا پھر آگے برث ہوئے کہتا ہے اپنے کمان نکومی یہ سنکر سلطانہ کہتا ہے میں یہ آراد جو اپن نیمان گھوسے میں کہتا ہے عورت حاموش ہے میں اسمان کی بات پر آمات ادھر کائی کبھلے میں کمرانتان اور ہاں گے لاش کرنے کی کوشش کرے ہوتے ہیں اور پرہاں کہتا ہے میں ایک کمرانتان نہیں میں بھی تک کچھ محسوس نہیں کر سکتا اور ہاں حق کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے مگر نہ کام لیتا ہے ادھر میمان کہتا ہے آپ کی سب سے بڑی کمزوری آرکٹر پر لینے کے اتحاب سے ہی نہیں کیا عزیم چکیز بہت مشکلات سے گزار اسے مارا گیا پیٹا گیا اور ہاں تان کی گئی پھر وہ عزیم چکیز ہان بن گیا اسمانیت میں کیا کہا میں عمانہ پر فوج لیکل آ رہا ہے یہاں پٹھا ہے اور تم نے کیا کیا تو فوراں ہاں گئے میں کو اپت کرتا ہوں اپنے عمق دشمن سے آسان غریمت آسان لسک چھتماں کی کہتا تھا میری فوج کا ایک چھوٹا سیسا ہی آہا ہے اور یہ بھی آپ کے لئے بہت زیادہ پھر سلطان جانتا کی چانی پرتو بھی کہتا ہے میری فوج نے جانتا کی زمینوں کو گیر لیا اور کلن سے کی زمینوں کو گیرہ جا رہا ہے یاکوب بے جب آپ کی فوری فوج یہ عام وجود ہے میرے لیے گرمیاں نہیں کا آسان لکمہ ہے یہ سنکر تمام صدران جب بہت خوش آتا ہے اور میں ایمان پوچھتا ہے آپ یہ آگے کتنے ہو جی چھنا میدانیں جو میں چلتے ہیں تمہاری شکت میں زیادہ دیر نہیں لگے گی کیونکہ تم کی لوگ رویلیو بھی شرست کی بن گئے میں میدانوں کا بھوکار بیڈیاں ہو یہ کہندے سادھی اور سلطانہ کے نیزر پمڑ کر جنجھوڑتا ہے تو سلطانہ کہتا ہے کیا تم لگتا ہے کہ ہم تم سے درتے ہیں نا ایمان جو ابت نے ایمان کہتا ہے تم کامرے یو اندر سلطانہ میں نے پیر فائدے کے لئے تمہارے بیڈیا اور دن کو باچھتیا لیکن میرے پاس آپ کو زندہ رکھیں کی کوئی وجہ نہیں دابان کے طور پر آپ دوست کو سونے کے برسید دیں گے اور میں سلاب کی این درہ بچے گا اور آپ مجھے دن سزاپ گوڑے دیں گے اس کے علاوہ تم اس گھڑیاں اور کفتا ہوتا 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 ہوگے ادھو کمڑا لگتا ہے اور اکھان کو اٹھانے کے برپور پشش کرتے ہیں مگر وہ ہاتھ نہیں بابا اور کہتا ہے میں اپنی ٹاگو کو محسوس نہیں کر سکتا اور نہیں اپنے ہاتھ کو میں تقریبہ مرد جاؤں اور یہ بستر میری قبر ہے میں آگے بچہ نہیں اٹھا سکتا اس لئے میں اسمان صاحب ہمیں کندر داری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم اٹھاؤگے بیٹا تم اٹھاؤگی تم اٹھاؤگی اور تم دمارا اٹھاؤگی تم احیوس نہیں ہوگی یہ کہتے ہیں ساتھھ یہ ساتھ اسمان صاحب اور ارہان کو اٹھا لیتی جس زندن کو کوئی جواب نہیں دیتی پراغے پڑھتے ہوئی کہتے ہیں نہیں ٹم ختم ہوگی اس کیلئے ہم خیوے سے پائی پکھنا کی یہ کہتے ہیں ساتھ ی اسمان صاحب اور ارہان کو اٹھا کر سمداری خیوے سے پائی پیروی Arsenal اور اللہ حق کہتا ہے بابا اے سمت sırدا میں نہیں چاہتا کہ لوگو جیھراؤ دیکھے اس پر اسمان صاحب کہتے ہے نہیں بیٹا صداری صرف میدانے چگنے آنے کو نہیں کہتے تمہیں دلے میں یہ نہ ہوگی آپ دل کی روشتی میں کھڑے ہوگی لیکن آپ ہم ترمیدی راکڑے جائے ہیں تم اپنی دماغ نہیں چھوڑوگی نہ ہی اپنے لوگے کو لیکن پہلے اس کے ساتھ یہ راو دن ویچر بھی کر وہاں آتا ہے اور اسمان صاحب اور رہن کو ویچر پر بٹھا دیتے ہیں اور رہن بلکل تو یہ حنکت نہیں کر رہا ہوتا یہ دیکھ کر اسمان صاحب کے چاپاز اور قبلے کے لوگوں کو بہت دکھ ہوتا اور اسمان صاحب اور رہن کے ساتھ اس کے تمام بات دیتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹا تو کہاں نہیں ماننے والے حال مات مانو ترک کے لیے آدمان احرام اس کے بعد اسمان صاحب اور رہن کے بلکل سامنے چاکڑ ہوتے ہیں اور اسے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں چونکہ تمہیں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تمہیں طاقت مل جائے گی میں سمجھ گیا بابا میں سمجھ گیا اس کے بعد اسمان صاحب لندہ واسہ کہتے ہیں میرا بیٹا اورہان اس کے لیے چلنا مشکل ہے یہ کہتے ساتھیں اسمان صاحب بیجے اور لے کر آگے پڑتے ہیں اور مزید کہتے ہیں ہمارے گھر میں تکلیف ہے ظالم ہی کرسے سے ہمیں عزیت میں اپتلا کر رہے ہیں البتہ ہم نہیں رکیں گے ہم ہار نہیں مانیں گے نہ اورہان اور نہ ہمارا ملک یہ اب اٹھنے کا وقت ہے اللہ اکبر میرے بیٹے اور حان تم اٹھو گے تو پورا ملک اٹھے گا تو راظرین اسبان صاحب کے ان الفاظ کے ساتھ یہ اپسوڈ ارسطان پذیر ہوتی ہے یہ ایک بہت زبردست بولم تھا کمپلینٹ بولم کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا اس اپسوڈ کا کون سا سین سب سے زیادہ آپ کو پسند آیا ہے اپنی کم طرح کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ٹریلر رات کو دس پجے خلافہ ٹی وی پر اپلوڈ کر دیا جائے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا ہے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال اللہ نگے پان